دیکھیں ڈیلے ڈیفیٹس ایکوٹیز کا مطب کیا ہے جو آدمی ڈیلے کرے گا ویجلنٹ نہیں ہوگا ویجلنٹ کہتے ہیں چوکس ہونا چوکس نہیں ہے ڈیلے کرے گا سوئے گا ٹھیک ہے نا اپنے حق کے لیے اور تو پھر کیا ہے لاؤف ٹائم ریمیٹیشن ہے آپ کو معلوم ہے اگر میں جسے کہ کسی کو لون دوں اور تین سال تک اس سے نہ لوں تو پھر میں اس پر کیس نہیں کر سکتا نا آپ کو پتا ہے ٹائم ریمیٹیشن کا لاؤ یہی کہتا ہے یہ ڈیلے ڈیفیٹس ایکوٹیز کا مطب یہ ہی ہے ٹھیک ہے نا کلیر ہو گیا ہے نہیں اور ایکوٹی ایکوٹیز ایکوٹی کیا ہے یہ پلیٹو کے قانون کے مطابق ہے وہ کیا ہے پلیٹو نہیں تھا یہ افلاتون اس کیا ہے if you cannot find any other equality is the proper basis this maximum is also explained as equity delight in equality which means that as far as the possible equity would put litigate parties on equal ایکوٹیز کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس انصاف لینے آئے ہیں دو لوگ تو آپ شروع میں ان کو برابر سمجھیں پھر ان کے کانس سنیں اور اس کے بعد پھر فیصلہ کریں یعنی آپ نے سٹارٹ صحیح سوچ لیا کہ یہ غلط ہے بی صحیح ہے نہیں ایکوٹیز پر رکھیں اور اس کے بعد ان کو سنیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ کس کے حق میں کرنا ہے کس کے حق میں نہیں کرنا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں جیسی ہمارے پاس جو سامنے آتا ہے ہم اپنی لائک کے اوپر ایک کو اچھا سمجھ لیتے ہیں شروع میں اور ایک کو برا اور پھر فیصلہ اس کے حساب سے کر دیتے ہیں جو کہ غلط ہے تینکیو